یہ علینا سہر کے بارے میں تو دوستو علینا سہر کے بارے میں اس وقت یوٹیوب کے اوپر بہت سارے افوائیں گردش کر رہی ہیں دوستو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ علینا سہر نے کالا پتھر پی لیا ہے اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے خودکشی کر لیا ہے تو دوستو کیا ان باتوں میں حقیقت ہے اور ان باتوں میں کتنی سچائی ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ اور پروف کے ساتھ بات کریں گے اور ان کے کزن کے اور ان کے گھر والوں کے جو بیان ہیں وہ بھی اس و لگا ہوں آج اور اس بارے میں مکمل ڈیٹیل آپ کو دینے لگا ہوں دوستو بہت سارے اس وقت آپ تھمنیلیاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہزاروں ویڈیو بن چکی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بہت سارے تھمنیلوں میں لکھا ہوا ہے یہ پکچر دیکھ لیں آپ کے علینا سیر نے کالا پتھر پی لیا ہے کوئی کہہ رہے ہیں کہ علینا سیر نے خود کشی کر لی ہے جب سے اس کی ویڈیو ایک وائرل ہوئی دوستو جب سے ویڈیو ان کی جو ہے لیک ہوئی دوستو اس کے بعد سے یہ ساری افوائیں گردش کر رہی ہیں مارکیٹ میں تو دوستو ان کی تفصیلات کیا ہے اور ان باتوں میں کتنی سچائی ہے دوستو کیا واقعی علینا سیر نے خود کشی کر لی ہے کیا واقعی ان کو کوئی کچھ ہوا ہے کچھ مسئلہ تو دوستو مکمل ویڈیو دیکھیں تفصیل کے ساتھ اور کہیں سے بھی ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیا کریں اور ویڈیو کو لائک کر کے اچھا سا کمنٹس کر کے اپنے رائے کا ایزہ لازمی دیا کریں تو دوستو شوشل میڈیا کے اوپر تقریباً جو ہے زیادہ جو ہے منگرد باتیں بتائی جاتی ہیں دوستو کیونکہ حقیقت سے ان باتوں کا کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا ہے تو دوستو اس وقت اگر آپ دیکھیں تو علینا سیر تو دوستو خوش اور اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی البتہ ان کو اس ویڈیو کے بارے میں دکھ یقیناً ہوا ہے اور انہوں نے روکے ایک ویڈیو کلپ جو ہے جاری کیا ہے اپنے اکاؤنٹ کے اوپر تو دوستو میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ انہوں نے کوئی بھی خودکشی نہیں کی ہے وہ اپنے گھر میں موجود ہے دوستو اور اس کے علاوہ ان کے کزنوں کے جو بیانات ہیں وہ بھی دوستو میں نے سنے ہیں انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ ان کو یقیناً دکھ کا اظہار بالکل انہوں نے کیا ہے کہ یہ ویڈیو کیسے لیکھ ہوئی تو دوستو یہ یہ ویڈیو کیسے لیک ہوئی وہ بھی ایک البتہ ایک کہانی ہے دوستو وہ اس کے لیے الگ ویڈیو ایک بنائی جائے گی اور اس کے علاوہ اس وقت جو ٹوپک ہے کہ علینا سہر اس وقت ہمارے درمیان موجود ہے یا علینا سہر اس وقت جو ہے انتقال کر چکی ہے تو دوستو ان باتوں میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہے علینا سہر زندہ ہے اور اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے دوستو اور یہ ویڈیو جو وائرل ہوئی ہے یقیناً انہوں نے بھی یوٹیوب کے اوپر دیکھا اور ٹک ٹوک کے اوپر دیکھا ان کو بہت دکھ ہوا دوستو لیکن یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اس طریقے کے حرکت کرنے کے لیے علینا سہر کو اس طریقے کی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی دوستو کیونکہ وہ اس وقت برینڈے سے سمجھو ایک ستارہ ہے دوستو ان کے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ تقریباً یوٹیوب کے اوپر پندرہ سے سولہ لاکھ ان کے سسکرائبر ہیں دوستو جس شخص کے ہم تو دوستو چھوٹے یوٹیوبر پانچ سو سسکرائبر کے لیے بھی تڑپتے رہتے ہیں مچھلی کی طرح ان کے تقریباً سولہ لاکھ سسکرائبر ہیں دوستو اور اس کے علاوہ ان کے ٹک ٹوک کے اوپر ملین میں سسکرائبر ہیں تو ان کو اس طریقے کے حرکت کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی یقیناً ہمیں بھی یہ ویڈیو دیکھ کے انتہائی دکھ ہوا کیونکہ علینا سہر کو اس طریقے کی جو حرکت ہے وہ نہیں کرنی چاہیے تھی دوستو یقیناً ان کو بھی پشتاوا ہوا ہوگا دوستو لیکن آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ علینا سہر نے کوئی خودکشی نہیں کی دوستو وہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ اپنے گھر میں جو ہے اپنے روز مرہ کی زندگی جو ہے وہ اپنی گزار رہی ہے دوستو مزید اس طریقے کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سسکرائب کر دیا کریں اور ویڈیو کو لائے